آپ ایک استاد ہیں مگر آپ ایک موثر استاد بننا چاہتے ہیں تو موثر استاد بننے کے لیے چند اصول و ذوابت جاننا بڑا ضروری ہیں سب سے پہلے ہمیشہ درمیانی چال چلیں نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ کلاس میں ہمیشہ محضب انداز میں اٹھیں بیٹھیں چلیں اور پھریں کسی بھی شخص کی خصوصاً طالب علم کی حتک نہ کریں جس سے اسے دلی طور پر رنگ پہنچ سکتا ہو سزا دیتے وقت درمیانی سزا دیں بچوں کے اندر اخلاق ایمان کردار جیسی عظیم صلاحیتیں پیدا کریں پوری کوشش کرتے ہوئے کلاس میں ہمیشہ مسکراتے ہوئے جن اپنی کسی پریشانی کو بچوں سے شیئر ہرگز نہ کریں ہر ملنے والے کے اندر یقین پیدا کرنے کی کوشش کریں اور سبر کی تلقین کریں دوسروں کو ہمیشہ عزت دیں بڑوں کا عدب کریں اور چھوٹوں سے شفقت اور پیار سے پیشن اگر آپ ایک استاد ہیں تو آپ کے عادات و عطوار سے محسوس ہونا چاہیے چاہے آپ گھر میں ہوں یا باہر شعوری کوشش سے زندگی میں مصبت سوچ لے کریں کیونکہ استاد قوم کا محسن ہوتا ہے اگر وہ خود منفی سوچ بد اخلاق برے کردار کا مالک اور بے یقین اور بے سبرہ شخص ہوگا تو وہ قوم کے نونحالوں کی کیسے نگہداشت کر سکتا ہے استاد کو رول مارڈل ہونا چاہیے جب کوئی طالب علم اس سے ملے تو اس کا دل خوش ہو جائے کہ واہ مزاگ کسی سے نفرت نہ کرے یہ پندرہ اصول ہے اگر یہ آپ اپنی زندگی میں ایڈ کر لیتے تو دیکھئے آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ ایک موثر استاد بن جائیں گے اور تمام سٹوڈنٹس آپ سے بہت زیادہ پیار کرنے لگ جائیں گے تھینکیو شکریہ